جگہ میں آپ کھڑے ہیں اس کو مرکو کہا جاتا ہے یہ جگہ جب یہاں پر قہد سالی ہوتی تھی ہمزنگیر میں آج سے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ اس زمانے میں جب لوگوں کا پاس مختلف گاؤں کے اندر پانی کا ایشو ہوتا تھا اور چیزیں ہوتی تھی تو وہ انانچ لینے اس علاقے کا رکھ کرتے تھے اس کا یہ ہمارے ادھر میاچھر کو بھی ادھر کسن مینہ پین کو بھی پورے کو دے کہ اس کے علاوہ ہنزنگیر کے دیگر علاقوں کو بھی یہ جگہ پالتا تھا جیسے جگہ میں آج ہم کھڑے ہیں لیکن آپ کے ساتھ آج میں یہاں کے میرا دل خون کے انصور ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر آپ درختوں کے حالت دیکھ رہے ہیں آپ نے مطلب اوپر نیچے نظارہ کیا یہ ہمارے ساتھ خیت ہیں بہت خوبصورت اتنی انچائی پہ تو ہزاروں کنال زمین ہیں یہاں کاشکاری سے آج بھی جو ہے یہاں پر اناج کا حصول بہت بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ وجہات بھی جی جگہ میں آپ کھڑے ہیں یہ ایک طرح سے راکہ پوشی کا دامن ہے یہ میرے سر کے آگے جیسے یوں لگتا ہے کہ پچاس فٹے راکہ پوشی ہے اس کے ساتھ اس کے دامن میں اس کا گلیشر ہے اس طرف گولڈن پیٹ ہے یہاں پر پورا جنت کا نظارہ ہے اور دریائے سندھ ہم جس کو کہتے ہیں وہ یہاں سے نکل کے جاتا ہے لیکن افسوس کی مطلب اس علاقے میں آج بھی ہمارے یہاں کے نوجوان انتہائی پڑے لکھے ڈگری ہاتھ میں لے کے جو ہے بے روزگاری کی شکایت کرتے پھر کہہ رہے ہیں کہ یہاں روزگار نہیں ہے یہاں علاقہ ایسا ہے اتنی انچی جگہ ہے تو یہاں روزگار کیسے آئے گا لوگ یہاں صرف ووٹ لینے کے لئے آتے ہیں ہمارے علاقے کے لوگوں کے پاس یہاں تو ہم جیوج یہاں ڈیولپمنٹ ہے سمجھے یہاں پر اپنے لوگوں کے مرہون منت یعنی یہاں کے لوگ تنظیموں کی صورت میں منتخب نمائندوں کے پاس اداروں کے پاس جا کے جو ہے بہت مشکل سے اس روٹ کی منٹیننس کے لئے کلی وغیرہ کا احتمام ہوتا ہے لیکن ان کی تعداد بھی اتنی کم ہے کہ وہ جو ہے اس روٹ کا منٹیننس مشکل ہوتا ہے پھر ابھی کچھ دن بعد سردیاں ہیں گی ان سردیوں کے اندر یہاں پر برباری ہوگی گاڑی چلنے میں مشکل ہوگی اور ایسے علاقے اگر دنیا کے کسی اور جگہ میں کسی اور ملک میں جس جگہ میں ہم کھڑے ہیں راکپوشی کے دامن میں یہ جگہ اگر کسی اور ملک میں ہوتا تو صرف یہی جگہ اس ملک پورے ملک کی ترقی کے لئے ان کی جو ہے معیشیت کا پیہ اس جگہ سے چل رہا ہوتا افسوس ہے کہ یہاں پر اتنی بے روزگاری ہے منتخب نمائندے روزگار میں کمی تو نہیں لاسکے ساتھ میں نہ پبلک کے مسائل میں کمی کسی ترقی ہو رہی ہے ووٹ لیتے وقت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ادھر آتے ہیں معصوم لوگوں سے ووٹ لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اگر اس علاقے کے اندر پانچ سال پچھلے پانچ سال سے اس علاقے کا چینل کٹا ہوا ہے یہاں اوپر زمین سرکنے کی وجہ سے یہ کٹا ہوا ہے انڈیمے کے اندر یہاں کے اپنے ہمارے معززین نے ہمارے علاقے کے عوام نے جو ہے بڑی کوشش کر کے ڈیزاسٹر منیجمنٹ کو لے جا کے یہاں کی پوری فائل بنا کے لے جا کے دے دی اس کے نتیجے میں یہاں پر آکے سروے ہوا پھر وہاں جو ہے اس کے لئے پائپ بھی انڈیمے کی طرف سے فراہم کیے گئے یہاں پائپ اسی جگہ میں ادھر آگے لاکے پائپ کو ڈمپ کر دیا گیا اور پھر اس کے بعد جو اس ٹھکیدار کو دیا تھا ٹھکیدار پائپ تو یہاں پہ لے کے آیا اس کے بعد ٹھکیدار کا ہمیں کہیں پتا نہیں چل رہا نہ ٹھکیدار کا پتا چل رہا نہ فائل کا ہمیں پتا چل رہا وہ فائل ہی کیدر گئی ہے وہ بھی پتا نہیں چل رہا تو اس خدشے کی وجہ سے کہ وہ پائپ کہیں چوری نہ ہو جائیں کہیں مطلب مسیوس نہ ہو جائیں یہاں کے ہمارے پبلک نے تنظیم نے اس پائپ کو یہاں سے اٹھا کے ادھر آگے چل کے میچھر گاؤں میں میں آپ کو دکھاؤں گا ادھر سنبھال کے اس کی چکداری کر کے بیٹھے ہوئے تو خدا را میں انڈیا میں کے حکام بالا سہیبی میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کی اس کے علاوہ احفاد ہے اور مطلب صوبائی حکومت کے کئی ایسے ادارے ہیں آپ یقین مانیں اس جگہ کو اگر پرموٹ کریں گے یہاں پر اگر ہوتلنگ ہوتی ہے دنیا بر سے جو سیائیں گے وہ اس علاقے کے علاوہ کہیں نہیں چلے جائیں گے وہ یہاں اس انوائرمنٹ میں بیٹھیں گے اور یہاں اتنی ٹوریزم ہوگی لوگ جب نکلیں گے گروں سے جس مقصد کے لیے وہ نکل رہے ہیں ان کا وہ مقصد یہاں کے پورا ہو جائے گا آپ کہیں اور بیٹھ کے آپ سامنے دیکھ کے تصویر دیکھ کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں وہاں ہو کے آیا آپ اس انوائرمنٹ میں آئیں ان جگہوں میں بیٹھیں یہاں سے بھی اوپر جگہ ہیں بلکل راکپوشی کے دامن میں اور ایسے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں جاتا ہے تو انسان کو لگتا ہے کہ وہ جیسے پریوں کے کسی دیس میں آیا ہے جیسے خوابوں میں مصور تصویریں بناتے ہیں وہ نظاریں یہاں پر ہمیں ہوتے ہیں تو سب پاکستان کے میں اپنے جتنے بھی مختلف ایریاز کو ڈسکور کرنے کے شوقین جو ہے لوگ ہیں اور جو گرمیوں کو کم کرنے کے لیے تھنڈے علاقوں کی طرف پارک کرتے ہیں میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں آپ ضرور یہاں تشریف لائیں یہاں آجائیں یہاں کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں یہاں آپ کو فری کھانا بھی ملے گا ضرورت پڑھنے پہ لوگ اپنے گروہ میں فری رہائش بھی آپ کو دیں گے اور یہاں کے جو مقامی جو یہاں کے ہمارے سیاسی کرتے درتے ہیں ان علاقوں کے جو یہاں الیکشن لٹتے ہیں الیکشن لٹ کے جیت کے آتے ہیں آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جب آپ کبھی کسی جگہ میں خودگی ہوتی ہے تو آپ وہاں تازیت کرنے آتے ہیں یا کسی کی شادی میں آپ شرکت کرنے آتے ہیں تو آپ آئیں آپ آئیں اپنی ان علاقوں کو آئیں ان علاقوں کو پرموٹ کرنے ہیں روڈ ہے ہم چل کے آئے ہیں اس روڈ کو میٹل ہونے کی ضرورت ہے اگر یہ روڈ میٹل ہوتا ہے تو پھر یہاں سے راک پوشی تک تو لوگوں کا ٹریک ہو جائے گا لوگ شوخ سے چل کے جائیں گے برپ کے ساتھ ساتھ گلیشر کے ساتھ ساتھ چل کے جائیں گے تو اس لیے آپ لوگوں کو کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو یہاں کے ذمہ داران ہیں جو سیاسی ذمہ داران ہیں جو اس وقت یہاں پر جن کا اقتدار ہے یہ ساری جگہ جل رہی ہے ختم ہو رہی ہے یہ بنجر ہو رہی ہے یہ بہت پہلے یہ جو ہے یہ بہت زیادہ دودھ دینے والی بینس کی معنی تھی یہ جگہ یہاں سے پورا ہنزنگر جو ہے آنا چلا جاتا تھا لوگ اپنی ضرورت کو یہاں سے آکے خریداری کر کے لے جا کے ضرورت کو پورا کرتے تھے وہ جگہ آج بنجر ہے خدا رہ آپ یہاں توجہ دیں یہاں ٹوریزم کو پرموٹ کریں ٹوریزم کے جو متعلقہ ادارے ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہ آپ یہاں پر آ جائیں ان جگہوں میں آ جائیں یہاں پہ آکے یہاں کے لوگوں سے ملے ان کے ساتھ مل کے جو ہے یہاں ٹوریزم کو پرموٹ کریں یقین مانے یہاں کے لوگ آپ کی جو ہے حفاظت بھی کریں گے آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے اور فریہ آپکاس آپ کے ساتھ مل کے کام بھی کریں